نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلو الاقدتم من لسانی يفقہ قولی ربنا زدنا علما گزشتہ مرتبہ ہم نے باب السبر شروع کیا آج انشاءاللہ اسی کی تکمیل ہوگی پہلی حدیث حضرت صحیب رومی سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے وقتوں میں سے پہلے ایک بادشاہ گزرا ہے یعنی گزشتہ زمانے میں جس کے پاس ایک جادوگر تھا اس سے پہلے کہ میں یہ پورا قصہ آپ کے سامنے رکھوں یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گزشتہ زمانے کی کوئی بات ہمیں بتاتے ہیں یا کسی خاص واقعے یا قصے کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو وہ کوئی منگھڑت یا فرضی قصہ نہیں ہوتا بلکہ باقاعدہ آثنٹک تاریخی روایت ہوتی ہے جو وہی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جاتی تھی یہ پورا قصہ جس طرح آپ پڑھیں گے اور جس نتیجے پر آپ پہنچیں گے اس سے آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہت سے سبق ہیں ہمارے لئے بھی لیکن چونکہ گزشتہ اقوام سے تعلق رکھتے ہیں اس لئے اس میں اگر کوئی شرعی احکامات ایسے آپ کو نظر آئیں جو ہماری شریعت سے ٹکراتے ہوں تو ان احکامات کو منصوف سمجھا جائے گا اور جو احکامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیئے گئے وہی اصل ویلڈ قرار پائیں گے اس قصے سے جو چیز ہمیں لینی ہے وہ ہے صبر کیونکہ یہ صبر کے باب میں وارد ہوا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قصہ جو ہے یہ حدیث کی صحیح ترین کتاب مسلم میں روایت ہوا ہے اس لئے سند کے اعتبار سے بھی اور اپنے مطن کے اعتبار سے بھی ایک صحیح واقعہ ہے معلوم یوں ہوتا ہے گزشتہ اقوام میں سے کہ بنی اسرائیل کے علاوہ کسی اور قوم کا قصہ ہے کیونکہ اگر بنی اسرائیل سے متعلق کوئی بات ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واضح فرما دیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گزشتہ دور میں ایک بادشاہ گزرا ہے جس کے پاس ایک جادوگر تھا جب جادوگر بہت بڑھا اور عمر رسیدہ ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میرے پاس کوئی نو عمر لڑکا بھیجو تاکہ میں اسے جادو سکھا دوں یعنی اپنا فن اس کو دے دوں بادشاہ نے ایک لڑکے کو جادو سیکھنے کے لیے بھیج دیا لڑکا جس راستے سے جادوگر کے پاس جاتا تھا وہاں ایک راہب بھی رہتا تھا راہب سے مراد ایک دین کی تعلیم دینے والا یا دین سکھانے والا یا دینی رہنما لڑکا اس کے پاس بیٹھ جاتا اس کی باتیں سنتا تو وہ بہت اچھی لگتی جب وہ جادوگر کے پاس دیر سے آیا ایک مرتبہ تو اس نے دیر کرنے کی وجہ سے اسے بہت مارا پیٹا لڑکے نے یہ بات راہب کو بتائی تو وہ کہنے لگا جادوگر کا ڈر ہو تو اس سے کہہ دیا کرو کہ گھر والوں نے روک لیا تھا یعنی اگر اس کی باتیں سنتے سنتے اصل جگہ پہنچتے ہوئے دیر ہو جائے تو پھر تم یہ بہانہ بنا لیا کرو اور گھر والوں سے ڈر ہو تو ان سے کہہ دیا کرو کہ جادوگر نے روک لیا تھا کیونکہ اصل میں تو رک وہ بیچ میں کہیں رہا تھا چنانچہ یہ سلسلہ جاری رہا ایک دن ایسا ہوا کہ ایک بہت بڑا درندہ ادھر آ گیا جیسے شیر یا ہاتھی وغیرہ جس کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت کی راہ مسدود ہو گئی یعنی رستہ بند ہو گیا تب لڑکے نے سوچا آج اس کا موقع آ گیا کہ یہ دیکھا جائے کہ راہب اچھا ہے یا جادوگر دونوں میں سے کون اچھا ہے کون افضل ہے چنانچہ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا اے اللہ تیرے نزدیک راہب کا کام جادوگر کے کام سے بہتر اور پسندیدہ ہے تو اس درندے کا کام تمام کر دے یعنی اسے ختم کر دے تاکہ لوگوں کی آمد و رفت جاری ہو جائے یعنی راستہ کھل جائے یہ کہہ کر اس نے پتھر اس درندے کو مارا اور وہ پتھر کھاتے ہی مر گیا لوگ حسب معمول آنے جانے لگے پھر وہ لڑکا راہب کے پاس آیا اور اسے یہ واقعہ سنایا تو راہب نے کہا صاحب زادے آج تو تم مجھ سے بھی افضل ہو گئے کہ اللہ تعالی نے تمہارے ہاتھ سے ایک ایسا کام کرایا جو مجھ سے بھی نہیں ہوا کبھی تو راہب نے کہا صاحب زادے آج تو تم مجھ سے بھی افضل ہو گئے اب تمہارا معاملہ اس مرحلے پر آ گیا ہے کہ تمہیں ابتلاع اور آزمائش میں ڈالا جائے یعنی جب انسان کے ہاتھوں اللہ تعالی ایسے کام کروانے لگے جو عام طور پر ممکن نہ ہو تو ساتھ ساتھ آزمائشیں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں اور خاص طور پر اللہ کے دین کے راستے میں اور جب یہ مسئبت پیش آئے تو میرا کسی سے ذکر نہ کرنا یہ لڑکا نہ صرف عام امراض میں لوگوں کا علاج کرتا تھا بلکہ مادرزاد اندھوں اور برس والوں کو بھی اچھا کر دیا کرتا تھا یعنی اللہ تعالی نے اس کے ہاتھ میں اس کے کلام میں اتنی شفاہ ڈالی کہ وہ لوگوں کو صحت بخشنے لگا اللہ کے حکم سے بادشاہ کا ایک ساتھی اور مساہب اندھا ہو گیا اسے لڑکے کا حال معلوم ہوا کہ وہ دوسروں کو اسے اتیاب کرتا ہے تو بہت سے ہدایہ اور تحائف لے کر اس کے پاس آیا اور کہا کہ اگر تم مجھے بینہ کر دو یعنی میری بینائی واپس لوٹا دو تو یہ سب کچھ تمہاری نظر ہے لڑکا کہنے لگا وہ شفاہ میں نہیں بلکہ اللہ تعالی دیتا ہے اور یہی اللہ والوں کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی کام کو اپنی قوت اور کمال کی وجہ سے نہیں کرتے بلکہ اللہ کے بھروسے اور اللہ ہی کا انعام اور اللہ ہی کی نعمت سمجھتے ہیں اور اس کا اصل سورس اور اصل قوت خدا ہی کی ذات کو قرار دیتے ہیں لڑکا کہنے لگا وہ شفاہ میں نہیں بلکہ اللہ تعالی دیتا ہے تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں تمہاری شفاہ کے لیے اللہ سے دعا کروں گا وہ مساہب یعنی جو اندھا ہو چکا تھا اللہ تعالی پر ایمان لے آیا ظاہرہ اسے صحت چاہیے تھی اسے آنکھوں کی نظر چاہیے تھی اور ایسے موقعوں پر جب انسان کسی سخت آزمائش میں مبتلا ہو جائے تو عموما انسان ایمان بیچنے سے بھی گریز نہیں کرتا تو اس نے صحیح دین کے اوپر صحیح ایمان قبول کر لیا تو اللہ تعالی نے اسے بینہ کر دیا یعنی دیکھنے کے قابل بنا دیا جب وہ حسب معمول بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے پوچھا یہ تمہاری بینائی کس نے لوٹا دی مساہب نے کہا میرے رب نے یعنی کہا اس لڑکے نے کہا میرے رب نے کیونکہ ایمان لے آیا تھا اور اس شخص نے اسے اپنا غلام نہیں بنایا بلکہ اسے رب کا غلام بنایا اور رب سے جوڑا یہ ہوتی ہے دین کی صحیح تبلیغ کہ بندوں کو اپنا غلام نہ بنایا جائے بلکہ اللہ تعالی کا غلام بنایا جائے اور اللہ کے ساتھ جوڑا جائے بادشاہ کہنے لگا میرے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے یعنی وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا مساہب نے جواب دیا میرا اور آپ کا سب کا رب اللہ ہے بادشاہ نے اسے گرفتار کر کے عقوبت خانے یعنی جیل میں بند کرا دیا جب اسے عذیت دی گئی تو مجبور ہو کر اس نے لڑکے کے مطالق بتا دیا اور لڑکا گرفتار ہو کر آ گیا بادشاہ نے لڑکے سے کہا کہ اب تم جادو کے زور سے اندھوں اور برس تک والوں کو اچھا کر دیتے ہو اور اتنے ماہر ہو گئے ہو تو لڑکا کہنے لگا میں تو کسی کو اچھا نہیں کر سکتا شفاہ تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے بادشاہ نے لڑکے کو بھی گرفتار کر کے تکالیف اور سزائیں دینا شروع کر دی تو اس نے راہب کا پتہ نشان بتا دیا یعنی اس مساہب نے لڑکے کا بتایا اور لڑکے کو جب سزا ملی تو اس نے آگے راہب کا بتا دیا جو اصل استاد تھا سب کا چنانچہ راہب کو گلوایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ اپنا مذہب چھوڑ دو اس نے انکار کیا تو آرہ منگوا کر راہب کے بدن کو دو ٹکڑوں میں چیر دیا گیا یہ جیسا کہ آپ سورة البکرہ کی ایک آیت کی تفسیر میں پڑھ چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک دن صحابہ اکرام بہت تکلیف کے عالم میں پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ ان پر وہ کچھ نہیں گزرا جو گزشتہ اقوام پر گزرا ان میں سے کسی ایک کے ساتھ ایسا سلوک بھی کیا جاتا تھا کہ آرہ کے ساتھ جسم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا اور پھر بھی وہ ایمان سے باز نہ آتا تو یہاں پر بھی یہ کہ راہب کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا پھر مساہب کو بلوایا اور اس سے کہا کہ تم اپنا مذہب ترک کر دو مگر اس نے بھی بادشاہ کا کہا ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ ظاہر ہے کہ اتنا بڑا موجزہ ہو چکا تھا کہ اس کی آنکھیں واپس آ گئی تھی تو آرے سے اس کے بھی دو ٹکڑے کر دیئے گئے پھر اس لڑکے کو بلوا کر اس سے بھی یہی کہا گیا مگر لڑکے نے بھی انکار کر دیا یہاں اصل میں اس حدیث میں جس باب میں یہ وارد ہوئی ہے صبر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان کے لیے اگر جان بھی دینا پڑے تو وہ بھی کچھ مہنگا سودا نہیں لیکن یہ وہی دے سکتا ہے جس کے اندر حقیقی معنوں میں صبر ہو اور جو مشکلات اور مصیبتوں پر صبر کر کے اپنے ایمان کو باقی رکھ لے پھر اس لڑکے کو بلوا کر اس سے بھی یہی کہا گیا مگر لڑکے نے بھی انکار کر دیا تب بادشاہ نے اس لڑکے کو اپنے چند لوگوں کے حوالے کر کے حکم دیا کہ اسے فلا پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ وہاں پہنچ کر بھی یہ اپنے انکار پر قائم رہے اور اپنے دین سے باز نہ آئے تو اسے وہاں سے نیچے پھینٹ گینا چنانچہ وہ لوگ لڑکے کو لے کر چلے گئے جب وہ پہاڑ پر چھڑ گئے تب لڑکے نے دعا کی کہ اے اللہ جس طرح تو چاہے مجھے ان سے نجات عطا فرما اسی وقت پہاڑ زلزلے سے لرزا اور محافظ پہاڑ سے گر کر ہلاک ہو گئے اور لڑکا پھر بادشاہ کے پاس چلا آیا بادشاہ نے لڑکے سے پوچھا تمہارے محافظوں کا کیا بنا لڑکے نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے نجات دے دی ہے تب بادشاہ نے اپنے چند دیگر مساحبوں کے لڑکے کو حوالے کر کے ان سے کہا کہ اسے ایک چھوٹی سی کشتی میں ڈال کر دریا کے بیچوں بیچ لے جاؤ وہاں پہنچ کر بھی یہ اپنا مذہب ترق نہ کرے تو اسے وہیں ڈبو دو جب وہ لوگ اسے لے کر دریا میں چلے تو لڑکے نے پھر وہی دعا کی کہ اے اللہ تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا چنانچہ ان سب لوگوں سمیت کشتی ڈوب گئی اور لڑکا صحیح سلامت پھر بادشاہ کے پاس جا پہنچا بادشاہ نے کہا تیرے محافظوں پر کیا بھی تھی لڑکے نے جواب دیا میرے اللہ نے ان سے مجھے بچا لیا اور سن اے بادشاہ جس طرح میں کہتا ہوں اس طرح نہ کرے گا تو تو مجھے قتل کرنے میں کبھی کامیاب نہ ہو سکے گا بادشاہ نے کہا وہ کیا بات ہے لڑکے نے کہا ایک میدان میں لوگوں کو جمع کرو وہاں لکڑی کے تنے مجھ پر لٹکاؤ پھر میرے ترکش سے ایک تیر نکالو اسے کمان کے چلے میں رکھو اور یہ کہو کہ میں اس لڑکے کے خدا کے نام سے اسے تیر مارتا ہوں کیونکہ وہ اصل میں تو ایمان کی طرف بلا رہا تھا نا لوگوں کو کہ میری جان تو چلی جائے گی لیکن لوگ مسلمان ہو جائیں گی اور کمان کے چلے میں تیر رکھ کر بسم اللہ رب حاضر غلام کہہ کر اسے مارا گیا لڑکے کی کنپٹی میں تیر لگا لڑکے نے کنپٹی پر ہاتھ رکھا اور اس کا دم آخر ہو گیا نہیں مر گیا لڑکے کے مرتے ہی پورا مجمع ایک زبان ہو کر پکار اٹھا کہ ہم سب اس لڑکے کے پروردگار پر ایمان لاتے ہیں یہ خبر بادشاہ کو بھی پہنچائی گئی اور کہا گیا جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا اب سارا مجمع ہی لڑکے کے رب پر ایمان لے آیا ہے بادشاہ نے حکم دیا کہ راستوں کے کنارے کنارے گہری خندقیں کھو دو ان میں آگ جلاو اور جو شخص اپنا دین ترک کرنے سے انکار کرے اس کو اس دہکتی خندق میں چھونک دو اور لوگ باز نہ آئے اس لیے خندق میں ڈال دیئے گئے اسی دوران ایک عورت آئی جس کی گود میں دودھ پیتا بچہ تھا وہ خندق کنارے پہنچ کر ذرا ٹھٹکی کے اس کا دودھ پیتا بچہ فوراں بول اٹھا کہ ماں صبر کرو تم حق پر ہو اور یہی واقعہ ان آیات کا سبب نزول ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں یا ان آیات کی وجہ بتائی گئی جو سورة البروج میں آپ پڑھتے ہیں جس میں آتا ہے وَالسَّمَائِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدِ وَمَشْهُودِ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ الْنَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودِ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودِ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيد إِنَّ الَّذِينَ فَتْنُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فُمَّ لَمْ يَطُوبُوا فَلَهُمْ عَزَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَزَابُ الْحَرِيقِ قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے اور گواہ کی اور جس چیز کا گواہ کیا گیا مارے گئے خندقوں والے لانت ہو خندقوں والوں پر کس چیز کے ساتھ النار آگ ذات الوقود ایندھن والی اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُود جبکہ وہ اس پر بیٹھے ہوئے تھے وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُود اور وہ اس وقت جو مومنوں کے ساتھ سلوک کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے وہ سلوک کیا تھا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اور انہوں نے انہیں نہ سزا دی ان کو یا نہ بدلہ لیا ان سے مگر اس بات کا کہ وہ لوگ اللہ غالب تعریف والے پر ایمان لے آئے تھے یعنی اللہ پر ایمان کی انہیں یہ سزا دی جا رہی تھی وَالْعَلَّذِي لَهُمُ الْكُسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيد اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے اِنَّ الَّذِينَ فَتْنُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بے شک وہ لوگ جنہوں نے آزمائش میں ڈالا مومن مردوں اور عورتوں کو مراد ہے یہی خندق والے جنہیں آگ کی خندقوں میں ڈالا گیا سُمَّ لَمْ يَتُوبُوْ پھر انہوں نے توبہ نہ کی فَلَهُمْ عَذَابِ جَهَنَّمُ تو ایسے لوگوں کی سزا عذابِ جہنَّم ہے وَلَهُمْ عَذَابِ الحریک اور ان کے لئے جلنے کا عذاب ہے تو ان کا ذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے اور اسی ریفرنس میں ملتا ہے کہ انسان پر اگر مشکل سے مشکل حالات بھی آ جائیں تو جہاں اس کے دین کا معاملہ ہو جہاں اس کے ایمان کا امتحان ہو اسے ہر قیمت پر ایمان کو استیار کرنا چاہیے دوسری چیز کے مقابلے میں اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ کتنا قوی تھا ان کا ایمان اور کتنا مضبوط تھا کہ گروہ کے گروہ ان خندقوں میں ڈالے گئے لیکن پھر بھی وہ باز نہ آئے حالانکہ انسان دوسرے کو ڈلتے ہوئے دیکھ لے تو خود توبہ کر لے اور پیچھے بھاگ جائے اور پلٹ جائے اور کسی طرح اپنے آپ کو بچا لے لیکن ان میں سے کسی نے بھی اس بات کو گوارن نہ کیا اور میں سمجھتی ہوں کہ آج کے دور میں بھی ایمان کی حفاظت کرنا اور اللہ تعالیٰ کی بات ماننا اس کی اطاعت کرنا کچھ آگ میں جانے سے کم تر نہیں ہے اگرچہ وہ اس طرح کی خندقوں کی آگ نہیں لیکن معاشرے میں پھر دین پر قائم رہ کر جینا بہرحال ایک مشکل ترین عمل ہے کہ انسان ہر طرح کے حرام سے بچے اور صرف صحیح رستہ اختیار کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم وہ ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خبر دی تھی آئندہ زمانے کے بارے میں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ایمان پر قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا کہ جتنا آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا کہ انسان آگ کا انگارہ پکڑتا ہے نہ اسے پکڑ سکتا اور نہ چھوڑ سکتا ہے چھوڑ اس لیے نہیں سکتا کہ ایمان جیسی چیز جو ہے اسے چھوڑ کے تو ہمیشہ کے لیے آگ ہے تو انسان سوچتا چلیں تھوڑے دن کی یہ تکلیف ہے میں اسے برداشت کر لوں لیکن بہرحال صحیح دین پر قائم رہنا آج کے دور میں بھی اسی طرح مشکل ہے اور تکلیف دے ہے لیکن ان تکلیفوں پر انسان صبر کیوں کرے کس لیے کرے اس لیے کرے کہ کل آخرت کی اسے امید ہے کہ وہ اچھی گزرے گی اور اس کی بھلائی اور بہتری کے لیے آج کی ہر مصیبت انسان کے لیے پھر ہلکی ہو جاتی ہے عدلی حدیث بھی صبر ہی کے بارے میں ہے حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسی عورت کے پاس سے گزر ہوا جو قبر پر بیٹھی رو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندی اللہ سے ڈر اور صبر کر وہ کہنے لگی بس آپ اپنے کام سے کام رکھئے آپ کو وہ صدمہ نہیں ہے جو مجھے پہنچا ہے عموماً یہ بات سننے میں آتی ہے جب کسی بھی دکھی انسان کو انسان صبر کی تلقین کرے وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی نہیں تھی ظاہر ہے کہ مکہ ایک چھوٹی سی بستی تو نہیں تھی کافی بڑی جگہ تھی اسے بتایا گیا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے پھر وہ عورت اظہارِ معذرت کے لیے آپ کے گھر پر آئی وہاں اس کے تصور کے مطابق کوئی دربان نہیں تھا عرض کرنے لگی میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا اس لیے میں نے ایسی سخت بات آپ کو کہہ دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر تو پہلے صدمے کے وقت ہوتا ہے پہلی چھوٹ کے وقت ہوتا ہے اگر اس وقت انسان صبر نہیں کرتا اور وہ سب کچھ کہہ گزرتا ہے کر گزرتا ہے جو اس کے دل اور نفس میں اس وقت آتا ہے تو وہ پھر صبر صبر نہیں ہوتا گویا صبر کی یہاں ایک اور وضاحت کر دی گئی ایک اور طرح سے کہ صبر اس وقت کی کیفیت کا نام ہے اس وقت اپنے آپ کو روک لینے کا نام ہے کہ جب انسان کو صدمے کا پہلا حصہ سننے کو ملے یا پہلی خبر سننے کو ملے اور اس وقت انسان اپنے آپ پر کنٹرول رکھے اپنے جذبات پر اور اپنے زبان پر اور اپنے ہاتھوں پر اور اپنے طور طریقوں پر تو یہی دراصل صبر ہے جس پر عجر کا وعدہ کیا گیا ہے عدلی حدیث ہم دیکھتے ہیں کہ بخاری کی حدیث ہے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندہ مومن کی کوئی دنیاوی محبوب چیز لے لوں اور وہ اس پر صبر کرے تو اس کے لیے میرے پاس جنت کے سوا اور کوئی بدلہ نہیں ہے کوئی بھی پیاری چیز مال میں سے ہو سکتی ہے اولاد میں سے ہو سکتی ہے رشتہ داروں میں سے ہو سکتی ہے کوئی ایسی چیز جس کے لیے انسان بہت دل میں محبت رکھتا ہو بہت چاہت رکھتا ہو جب وہ اس سے لے لی جائے اور انسان اس پر اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے اوپر راضی کر لے تو اس صبر کا عجر جنت کے سوا اور کچھ نہیں اور جنت ایسی خوبصورت جگہ اور ایسی خوبصورت چیز جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا حسین منظر کبھی کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں دنیا میں کوئی چیز اس کی مثال کی نہیں اور ایسی حسین جگہ کے بارے میں کسی کان نے کبھی سنا ہی نہیں اور جنت میں ایک کوڑا رکھنے کوڑا کے گز بھر جگہ آپ کہلیں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے زیادہ حسین ہے اور دنیا دنیا تو چند دن کا کھیل ہے چند دن کی بات ہے لیکن آخرت اگر اس صبر پر آخرت میں اتنا بڑا عجر اور جزا مل جائے تو انسان کے لیے پھر یہ کچھ کم سودا نہیں اس چیز پر انسان کے لیے صبر کرنا پھر آسان ہو جاتا ہے کیونکہ جو کچھ بھی انسان کے پاس ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اندکم ینفدو جو تمہارے پاس ہے سب ختم ہو جائے گا وما انداللہ باق اور جو خدا کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے تو جو چیز ختم ہو جائے اس کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں اور جو باقی رہے وہی انسان کا اصل سرمایہ اور اصل خزانہ ہے اگلی حدیث بخاری کی حدیث ہے وان آئشة رضی اللہ تعالی عنها انها سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان التعونی فاخبرها انه كان عذابا يبعثه اللہ تعالی على من يشاء فجعله اللہ تعالی رحمة للمؤمنین فليس من عبد يقع في التعونی فينکث في بلده صابرا محتسبا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ عَجْرِ الشَّهِيدِ رواح البخاری حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعون کے متعلق دریافت کیا پلیک یہ جو بیماری انڈیا میں پھیلی تھی اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کیوں پھیلی تھی بابری مسجد کا جب حادثہ ہوا اور ملک کے طول و عرض میں وہاں پر بھی مظاہرے اور ہنگامے ہوئے تو صورت نام کی ایک جگہ ہے جہاں پر مسلمانوں کو ہندووں نے شدید قسم کی تکلیفیں دی اور تعون وہیں سے پھیلا اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس دور میں تقریباً تعون ناپید ہو چکا ہے لیکن وہ ایک طرح سے عذابِ الٰہی کی شکل تھی جو اس قوم پر نازل ہوئی اور پھر اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ ان لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتیاں کی تھی ان کے گھر جو گرائے تھے اور ان کے اوپر جو کچھ کیا تھا اس کا ایک طرح سے انہیں بدلہ بھی دیا اور ان کے لئے وہ خود مائیک اور لاؤڈ سپیکرز اور دریوں اور صفوں کا انتظام کرتے ہر جمعے کے لئے کہ وہ اپنی نمازیں پڑھ سکیں اور وہ کچھ جو کچھ ان کے ساتھ زیادتیاں کر چکے تھے ان سب کا انہوں نے ان سے معافی بھی مانگی تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعون کی بیماری کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایک طرح سے عذاب ہوتا تھا جو گزشتہ اقوام پر اللہ تعالیٰ مسلط کیا کرتے تھے اور آج کے اس ترقی آفتہ دور میں بھی اگر تعون کہیں پھیلتا ہے تو وہ سرہ سر عذاب ہی کی ایک شکل ہے جیسا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت عاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دریافت کیا کہ تعون کیا چیز ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک عذاب تھا اللہ تعالیٰ جن پر چاہتا اسے مسلط فرما دیتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے لئے اسے بھی رحمت بنا دیا یعنی اگر مسلمانوں پر تعون کی بیماری آتی ہے تو وہ عذاب نہیں ہوتا بلکہ رحمت ہوتی ہے لہذا اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ ایسا نہیں جو اس مرض کی مسئیبت کے وقت اسی شہر میں صبر کے ساتھ رکا رہے اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کا امیدوار رہے اور یہ سمجھے کہ جو کچھ پہنچا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ ایک شہید کے عجر کے برابر ثواب اتا فرمائیں گے یعنی اس بیماری پر صبر کرے وہاں سے بھاگے نہیں کیونکہ یہ منع کیا گیا ہے کہ جس بستی میں تعون پھیل جائے نہ تو وہاں کوئی اندر جائے اور نہ وہاں سے نکل کے کوئی اور باہر جائے یعنی بھاگنا نہیں چاہیے کیونکہ موت وہاں آنکھوں سے نظر آ رہی ہوتی ہے تو تعون سے بھاگنا دراصل تو موت سے بھاگنا ہے لیکن اس پر اگر انسان صبر کرتا ہے اور اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے تو اس صبر کا صلح اگر انسان مر جاتا ہے تو شہید کی موت مرتا ہے اور اگر زندہ رہ کے وہ ساری مسئیبت کو اچھے طریقے سے برداشت کرتا ہے تو اس پر بھی اس کے لیے شہید کے برابر صلح رکھا گیا ایک اور حدیث ہے حضرت انس ابن مالک سے بخاری کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے حضرت انس سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ میں اپنے کسی بندے کو جب اس کی دو محبوب چیزوں دو پیاری چیزوں میں مبتلا کر دیتا ہوں اور وہ اس آزمائش پر صبر کرتا ہے تو میں ان دونوں چیزوں کے بدلے میں اسے جنت عطا کرتا ہوں یہاں دو پیاری چیزوں سے مراد اس کی دو آنکھیں ہیں یعنی اگر کسی شخص کی بینائی جاتی رہے دنیا میں وہ اندھا ہو جائے تو اللہ تعالی اس نعمت کے چھیل لینے کے بدلے میں نعمت کے واپس لینے کے بدلے میں اس کے لیے جنت کا وعدہ فرماتے ہیں اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان اس مصیبت پر صبر کرے پھر اس کے بعد اگلی حدیث ہے حضرت عطا بن عبیر باح سے قال قال لی ابن الاباس رضی اللہ عنهما ألا اريک امرأة من اہل الجنہ فقلت بلى قال هذه المرأة السوداء اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت انی اسرع وانی اتکشف فضو اللہ تعالی لي قال ان شئت سبرت ولك الجنہ وان شئت دعوت اللہ تعالی ان يعافیکی فقالت اسبر فقالت انی اتکشف فضو اللہ ان لا اتکشف فدعا لها متفقن علی اس حدیث کا مطلب یہ ہے حضرت عطا بن عبیر باح کی کہ مجھ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہو نے فرمایا کہ تم ایک جنتی عورت کو دیکھنا چاہتے ہو میں نے کہا ضرور دکھائیے فرمایا یہ سیاہ فام عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی یعنی انہوں نے کہا کہ یہ ایک کالی کلوٹی عورت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور اس وقت میرا سطر کھل جاتا ہے یعنی میں ننگی ہو جاتی ہوں آپ اللہ تعالی سے دعا فرما دیجئے یعنی میری بیماری دور ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو خوشی سے اس پر صبر کر لے تو اس کے بدلے جنت ملے گی اور اگر تو دعا ہی کرانا چاہے تو میں اللہ تعالی سے دعا کر دوں گا کہ وہ تجھے صحت عطا فرما دے وہ کہنے لگی کہ میں اپنی بیماری پر صبر کر لوں گی مگر یہ سطر جو کھل جاتا ہے اس کے لئے دعا فرما دیجئے کہ یہ نہ کھلا کرے اس کے لئے آپ نے دعا فرما دی اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص جس کے پاس چوائز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مصیبت کے کٹنے کے لئے دعا فرمائیں لیکن جب وہ جنت کا بدلہ سنتی ہے تو وہ مصیبت پر صبر کرتی ہے اور دنیا کی تکلیف کو برداشت کرنے کے لئے اپنے آپ کو تیار کر لیتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں ظاہر ہے کہ صحابہ اکرام جہے آخرت پر بہت یقین تھا ان کے لئے یہ خوشخبری کچھ کم نہ تھی تو وہ ایسی عورت کے اوپر رشت کیا کرتے تھے کہ جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کا وعدہ فرما لیا اور یہ وعدہ کچھ کم وعدہ نہیں تھا کہ ظاہر ہے کہ جنت جس کے ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ خوبصورت ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے دنیا کے کسی بہت بڑی جاگیر یا بہت بڑی دولت کا بھی وعدہ کرتے تو شاید وہ اسے بھی قبول کر لیتی لیکن اس نے تو بہت بڑا سودا کیا اور وہ جنت کا تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی چلی گئی اور اس کی بیماری بھی چلی گئی لیکن دسیز کا اس نے گیرنٹی حاصل کر لی وہ بہرحال اس کے پاس تھی اگلی حدیث یہ سبر کی ایک اور بہترین مثال ہے حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسود سے روایت ہے کہ میری آنکھوں میں وہ منظر گھوم رہا ہے یعنی حدیث روایت کرنے کا ایک انداز ہے کہ میری آنکھوں میں وہ منظر گھوم رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی نبی علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ان کی قوم نے ان کو مارا اور لہو لہان کر دیا اور وہ اپنے چہرے سے لہو پوچھتے جاتے ہیں اور یہ فرماتے جا رہے ہیں کہ اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے کیونکہ یہ قوم جانتی نہیں ہے یہ لاعلم لوگ ہیں جاہل لوگ ہیں اب آپ دیکھیں کہ یہ صبر کی کتنی زبردست مثال ہے اور انبیاء کا کتنا زبردست کردار ہے کہ قوم انہیں سزا دیتی ہے قوم انہیں تکلیفیں پہنچاتی ہے اور تکلیفیں بھی صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ مار پیٹھی اور اتنا مارتی ہے کہ جسم لہو لہان ہو جاتا ہے بجائے اس کے کہ وہ جواباً برا بھلا کہیں بجائے اس کے کہ وہ جواباً انہیں بھی مارنا شروع کر دیں وہ کیا کرتے ہیں دعا دیتے ہیں اور دعا کیا دیتے ہیں کہ اللہ میری اس قوم کو مجھے یہ تکلیف دینے پر معاف کر دے اسے بخش دے کیونکہ یہ لاعلم لوگ ہیں انہیں پتا نہیں ہیں اور یہی دراصل صبر ہے کہ انسان گالیاں کھا کر بھی دوسرے کو دعا دیں